اللہ تعالیٰ نے اس زلیرہ تو جب دیتا کے آنکھیں اُقل کے بائے آگے کے آنکھوں کی بینائی کٹ ہوگی تو حضرت و بھائی خانو کی اللہ تعالیٰ وہ فرمانے لگے کہ جس رہنم تعلق آنکھوں کا علمہ کرتی ہے اور جس محمد ایروی سے مفا کرتی ہے اب انہوں نے کہا کہ تیری آنکھوں کی بینائی تو جواب اس اقلات کرتے تو حضرت و بھائی خانو کی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی باقی پر حاصل کی کہ مالکِ قائنات قیامت تر جہاں محمد کے راست میں میری آنکھوں کی بینائی خانم ہوئی ہے جہاں قیامت تر میں نشانی لے کے وہاں آذر ہوئی کہ محمد ایروی کی راموز کی خاطر میرے اوپر جو ظلم و شدہ ہوتے تھے میرے اوپر جو چبر و شدہ ہوتا تھا اس کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی خانم ہوئی ہے میں مالکِ قائنات کبھی بین آنکھوں کی بینائی کا سوال نہ کرتی لیکن یہاں سوال تھے لی اجھرے نبی کی ناموس اور عزت کیا آیا ہے اے والکِ قائنات مجھے آنکھوں کی بینائی محمد تر میں دے وہ مرے فاروق خود پر آتے ہیں کہ اپنی اس بیوی کے ہونٹ ہل لائے تھے ہونٹ ہلنا بند نہیں ہوئے تھے کہ ربِ قائنات میں پھر سے آنکھوں کی بینائی محمد تر میں دے جب آپ موسیمان ہوگے تو آپ کے اندر ایک محبت کا یقین کا آئی ہے جو ہے وہ دریا اومدہ ہے تو آپ کو مغریوں کے اندر زیبانہ بات کو ہے وہ کوئی نشورت ہوگی پہلے پہلے اس کی ہے کہ انتادیس لوگوں نے چینوں نے کہا کہاں پڑا ہے اپنی اسلام اپنے فاروق خود پڑا تو کوئی نشورت آناد ہوئی چالیس کی اور چالیس کی دادان میں اپنے فاروق کو اتنی اللہ میں شان عطا پر بھائی اتنا صور اور اتنی طاقت عطا پر بھائی کہ سجیدوں نے فاروق خود پڑی اللہ عطا رانہو آپ ترمار ہاتھ کی اندر لے کے گلیوں کے اندر کھو رہے ہیں اور پکار پکار کے جاتے ہیں کہ آپ اُش رقیر مدکہ اے کفار مدکہ جو شخص یہ جاتا ہے کہ اُس کی ماں اُس کے جلازے پر بین کرے اُس کی بھی بھی آج سے بیرا کہہ رہے ہیں اُس کے بچے آج سے یدیب کہہ رہے ہیں وہ آج اسلام میں آ جائے اس لیے کہ آج اُمار نے ترمہ پڑھ کے اپنے آپ کو محمد عربی کے خلابوں میں جوان عطا پر بھائی اور یہی نہیں حضرت جو ملے فاروق خود اللہ عطا رانہو نے مسلمانوں کو تعالیٰ دیتے کہا کہ اب آج کارے کے سین کی اندر وہاں پہ سرح اوفک بھی دی جائے گی وہاں پہ سرح اب وہاں پہ رواس کھی پھری جائے گی ضدیرہ ایک ایس کے غلوق احظرک اللہ عطا کی آسکر بھائی تھی ضدیرہ کرلہ بھائی تھی ضدیرہ کو نہیں مزلہ کھا کھا کہ بھائی تاروخ فامان ہو گئے اور وہ طرح پڑھ کے محمد عربی کے خلاب پر شبار ہو گئی ضدیرہ اگرف شباز ہے تو کلی اُس سے پارے مکر شباز کے لئے کون ہے اور انہیں لندھا رہا رہا ہوں گی پیارا تو رسبیت کو لہم لندھا رہا ہے ذریرہ دشگالے تکلی گلی کے اندر کھڑی ہو کر دیتی ہے کہ یہ کوئی موڑا نہیں ہے انہوں نے بھاروک میں رہا جبا رہا ہے ذریرہ آگے پڑی اور آگے پڑھتی انہوں نے بھاروک سے کہتی ہے احمد وہ بات یاد کر جب میں محمد کا نام دیتی تھی تو تو مجھے مبانا کہتا تھا آن بہا تو نے یہ شان کہاں سے ہوائی کہ آج میری جگہ پہ دو کرا ہو کہ مسلمانوں کی سب کا دشمن کو لگا رہا ہے تو یہاں کسی عاشق کی بڑا پیارا چمنہ یہ کہا ہے کہ جنہ بیٹھیا تھی وہ گلان کرن جنہ بیٹھیا وہ بول دیتی جنہ بیٹھیا تھی وہ گلان کرن جنہ بیٹھیا بول دیتی جڑے پاروں راز حقیقت تھی وہ راز حقیقت تک روز دیتی میں بھارک نے بھرنایا کہ سنجھے را میں تجھے اچھو مارتا تھا اس وقت میں نے محمد عبی کو دیکھا نہیں تھا تب تجھے مارتا تھا آج میں بھی اس کا شہدہ اس لیے ہو گیا کہ آج سے میں نے بھی محمد عبی کو دیکھ لیا میں نے بھی محمد عبی کو دیکھ لیا حضرت سیدوں میں بھارک نے بھی ادھا ہوتا لاتھا آپ کی صیحت دیتے کے باقی حوالے سے بہت سارے سے واقعات ہیں ردے کائنات میں آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ بیاد عبارت آپ کی مانی کے اوپر حکومت تھی ہمارے کے اوپر حکومت تھی آج کے اوپر حکومت تھی اور مٹی کے اوپر آپ کی حکومت تھی انسان چاپ کی دوسرے بنا ہے انہا سر احبا سے بنا ہے آگ بانی مٹی کو ہمار سے بنا ہے عمر فانو مبی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ عمر ملان جے مصطفیٰ تھا اللہ کے محبوبے کعبے کے ساتھ کھڑے ہوتے قلاف سے کعبہ کو مکڑھ کے اللہ اسے مانگے کہ عمر کو حاصل فرمائی ہوتا ہے اور اللہ کے محبوبے تیری یہ فرمائی کرتے تھے کہ عمر تیری شان یہ ہے کہ تیری زمان پہ رحمان مولتا ہے اللہ نے تیری زمان پہ حق جاری فرمایا ہے اور شاہ عظیم اللہ محدد سے تیر بھی فرمائی ہے کہ قرآن حقیق کے اندر سترہ آیات ایسی ہے کہ جو رب کائنات نے حضرت دے عمر فاروق کی لائے کے مقابل عمر فاروق کی طائق کے اندر رب کائنات میں سترہ قرآن کی آیت دے اللہ کے محبوبے یہاں تک فرمائی ہے کہ عمر قیامت کے اندرہ رب نے کوئی اور نبی کائنات میں اندر نہیں بھی لگانا عمر فاروق کی اندرہ ہوتا ہے لوگوں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اگر رب نے کہے رہے گا کسی کو جذیب آنا ہوتا وہ رب کائنات میں عمر فاروق کی اندرہ ہوتا ہے رب فرماتے تھے عمر فاروق کو عمر ہے جن راستوں سے پھرار جانبہ ہے شاہدان بھی مراز میں چھوڑ کے بعد جائے گا مراز میں چھوڑا ہے زیادان بھی مراز میں چھوڑا ہے تو مصر کے افتر حضر میں عمر اپنے آس کو ہرارٹن وقت کیا گیا دریائے دیر خوش کو ہو گیا تو باہر کے افتر حضر میں عمر اپنے آس کی بارہ میں آزت ہوئے اور عمر کرنے لگے کہ حضر کی دریائے دیر خوش کو ہو گیا مصر کے لوگوں کا ساری کساری جو سراد کے اوپر داروں مدار ہیں زری جگہ ہے زریف بھلی ہے اور یہ آن بھی کی وجہ سے تو وہ کہنے لگے کہ دریائے دیئے کے اندر ہمیں جوان لڑکی زیوہ کر گئے اس کو اس کی حضرت کہتے ہیں تو تاکہ یہ چلتا ہے برنہ یہ حال صاحب خوشت ہو جاتا ہے ہمارک نے آس سے کہا کہ مجھے تھوڑا پتتہ کریں میں مدینہ شریف کے اندر ایک بندہ بیٹھ کے حضرت دے وہ میں خاروک امی اللہ عنہ سے اس کی بائم آنکھ کرتا ترسل کیا آپ میں معلوم کی بارگاہ میں اندر ترسل دریائے نیل خوش ہو گیا اور بہار کے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر زندہ کبھاری جوان لڑکی کو سباکتے ہیں دریائے کے اندر نا پھینکا رہے تو یہ چلتا نہیں ہے عمر بارگ نے تاگس نیار تاگس کے اوپر اپنا پیغام لکھا اور دریائے کے نام میں وہ خط لکھا خط میں اندر لکھا کہ یہ دریائے کے اندر رکھ کے اوپر سے چلتا ہے تو پھر اپنا چلنا چاہیے کہتے ہیں اگر اپنی منزلی سے چلتا ہے تو پھر اپنا چلتا ہے اس کا سنپر لے کے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے دریائے نیل کی اندر جان نہیں تو ہونکی کچھ کے حساب ہوں گا اس کے اندر یہ رکھا تھے کہ اس نے کہے کہ مسلمانوں کے طریقہ اور فاروق کی ملت سے کبھا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دریائے کے اندر خات جب تھے گا گیا خات دریائے کے اندر بات میں جا کے پڑا دریائے پانی پانی پانے وہاں پچانی تاگیا مدینہ کے اندر آگے لکھلی اور آگے لکھلے مدینہ کو اٹھا جانے کے لیے ایک آداؤں تہک پانے سے آگے لکھلی وہاں کے ایک آدمی دوک کا ہوئی وہاں سے ہونکے فاروق کی مالکہ میں آیا اور امسکر پہلون بات کا ایک آداؤں تہک پانے وہ آگے مدینے کی پر لگی ہے بس دیر کو پسند کر لے گی در آگے وہے فاروق کے پاس ایک چادر فائنسی آپ نے وہ چادر اٹھائی اور کہاں کے جاؤں جا کے یہ چادر آگ کو دکھا گئے کہ یعنی انہوں نے فاروق کا کیا ستایا ہو جہاں سے کھو ٹکلی ہے بھائی میں آگے چلا جاؤ وہ کہتا ہے میں جا کے ابھی میں نے اپنی آگا نہیں دیا انہوں نے فاروق کی چادر میرے پاس تھی میں آگے آگے چل رہا تھا آگے دل پیچھے باننا چل ہوگی یہاں تک کہ جس اگار سے کھو ٹکلی تھی اسی اگار کی اندر دوارا ہوا چلی جاتی ہے ہر آدم نے سنا ہے کہ مقیدہ شریف کی اندر سلسلہ نہیں آگا ہر میرا درستی ہے وہے فاروق کیا نہ ہوتا رہا ہے کہ وہے مغار کی اندر ایک اپنا سلسلہ آیا وہے فاروق کیاں توڑا سبیر کے اوپر مات کے کہا یہاں سبیر کیا تیرے اوپر آزل حکمان حکمانی نہیں کرتا جب تو کھر تھا رہی ہے کہاں جس دن سے اوپر کا کونہ سبیر کو لگا ہے